دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم امتحان میں کامیابی کے لیے اچھے نمبرات لانے کے لیے کیا ہو کوئی وظیفہ کوئی اس کا جو ہے کچھ ایسا طریقہ ہے میں یہاں پر بالکل صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے گلدت وظائف صفحہ نمبر 32 پہ یہ کتاب جو ہے حافظ ابراہیم صاحب کی ہے جو خلیفہ ہیں پیر ظلفقار صاحب نقص بندی دامت برکاتہوں کے ان کی یہ کتاب ہے تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے اور یہ مجرب ہے لیکن مجرب اکابیر کے ہیں شریعت سے اس کا ثبوت نہیں کیونکہ میں بات بالکل کھلے عام کرتا ہوں صاف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دھوکہ نہیں لگے آپ یہ سمجھئے کہ یہ شریعت سے حکم یہ وظیفہ شریعت سے ثابت لیکن شریعت سے ثابت نہیں یہ اکابیر کے مجرب وظیفہ ہے اگر آپ اپنائیں تو شریعت کے حکم مت سمجھئے اپنا ہے پڑھنا ہے تو پڑھئے انشاءاللہ اللہ اگر چاہے گا تو کامیائی بھی اور کامرانی دے گا امتحان میں کامیائی بھی کے لیے دعا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چاہیے آپ محنت نہیں کریں کچھ کتاب میں نے پڑھیں اور کہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ محنت بھی کرئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھئے تاکہ آپ کے جو ہے آپ کا پرچہ جو ہے آپ کے سوالات آسان ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے اس میں کامیائی بھی اور کامرانی مقدر کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے پورے دن میں چاہے صبح ہو دوپہر ہو سام ہو جب بھی ٹائم ملے آپ کو قرآن کے آیت بتا رہا ہوں سات مرتبہ سیون سات مرتبہ سات پانچ دو سات سات مرتبہ پڑھنا ہے اور آیت ہی ہے پارہ نمبر نو میں ہے سورہ آراف میں آیت نمبر وان نائن سیون ایک سو سنتانوے پہ موجود ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَتِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ بس اتنی بڑی آیت ہے اس کو سات مرتبہ سیون سات سات نہیں سات سیون مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ لینے سے انساء اللہ آپ روزانہ اس کا روزانہ معمول کریے جو بھی امتحان اور سکول وغیرہ کے بچے ہیں سکول میں پڑھنے والے ہیں وہ اس کا معمول بنائیں کہ روزانہ سات مرتبہ پڑھیں اور جو سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کا خاص معمول کریں اور جو امتحان میں اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں امتحان میں جو ہے بار بار پھیل ہو رہے تھے بار بار ناکامی حاصل کر رہے تھے وہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ یہ قرآن کے آیت ہے اور قرآن کے آیت سے اس سے جو ہے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے روزانہ سات مرتبہ پڑھئے اکابیر کے مجرف وظیفہ ہے اور اپنے بچوں کو جو اسکول وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی یہ سکھا دیجئے تاکہ روزانہ وہ سات مرتبہ پڑھیں تو ہو سکے اللہ تعالی اس کی وجہ سے ان کے نمبرات پہ اضافہ آ جائے ان کے نمبرات پہ زیادتی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی ہو سکے کہ اللہ تعالی ان کے پرچوں کو آسان کر دے سوالات کو آسان کر دے ان کے لئے اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاؤپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی